اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سکسیسفل لوگوں کے مقابلے میں انسکسیسفل لوگوں کی تعداد زیادہ ہے گو کے سکسیس کا کرائیٹریہ الگ الگ ہے پھر بھی اگر اس لفت کو جرنلائز کر کے دیکھا جائے تو سکسیسفل لوگوں کی نسبت انسکسیسفل لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے سٹیفن کوی جو کہ ایک بہت مشہور آتر تھے ریسرچ کر کے ایک بہت زبردست کتاب کی جس کا نام دی سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف بیوپل تھا اس کتاب میں انہوں نے ان سات خصوصیات کا ذکر کیا جو کہ سکسیسفل لوگوں میں پائی جاتی ہیں جس طرح سکسیسفل لوگوں میں یہ کومن کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں بلکل ایسے ہی دنیا بھر کے انسکسیسفل لوگوں میں بھی کچھ کومن کریکٹرسٹک پائی جاتی ہیں اور اگر میں نے کبھی ان کریکٹرسٹک کو کمپائل کر کے ایک کتاب کی شکل دینا چاہیی تو اس کا عنوان دی سیون ہیبٹس آف ہائیلی این افیکٹیف پیپل ہوگا اور میری اس فیڈس میں پہلی پوزیشن بلین گیم کی ہوگی یعنی اپنی حالات کی ذمہ داری خود اٹھانے کے بجائے دوسروں کو اس کا قصرور سمجھنا اور اپنے آپ کو لہچار اور مظلوم کی نظر سے دیکھنا یہ دسٹکٹیف مینٹل پیٹرن انسان کو اپنے حالات پر کبھی کنٹرول نہیں لینے دیتا اور اسے ہمیشہ اپنے آپ کو پاورلیس کیل کرواتا رہتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محمد علی جنہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عبدالسطار ایڈی ڈاکٹر عدیب الحسین ڈاکٹر عبدالباری رمضان چیپا صاحب اور بہت سارے لوگ اس دسٹکٹیف مینٹل پیٹرن کا شکار نہیں ہوئے آج میں اپنی لائف کے کچھ ایونٹس آپ کے ساتھ شیر کروں گا اور اس دسٹکٹیف مینٹل پیٹرن کو کنسٹرکٹیف وے میں استعمال کرنے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ بات آپ کے دل میں گھر کر جائے گی کافی سال پہلے میں والنٹری ایک مجھد کی ایکٹیوٹیز میں بھرکور پارٹیسپیٹ کیا کرتا تھا وہاں کئی تقریبات اور علماؤں کی طرف سے قوم کے لیے اصلاحی بیانات کا بندوبش کیا جاتا تھا چونکہ میں ایونٹ مینجمنٹ ٹیم کا پارٹ ہوتا تھا تو زیادہ تر لوگ میرے پاس رہنمائی تجاویز اور انکوائیڈیز کے لیے آتے رہتے تھے انکوائیڈی کرنے والوں کے ایک دویل تعداد یہ جاننے میں انٹرسٹٹ ہوتی تھی کہ بیان کے بعد لنگر کا بندوبش ہے یا نہیں اور جب میں انہیں جواب میں کہتا جی فلانے نمازی نے سب سے لیے بڑیانی کا بندوبش کیا ہے میرے موں سے ان الفاظوں کا نکلنا اور دریاف کرنے والے شخص کی آنکھوں کا خوشی سے چمک جانا مجھے آج بھی آتے پھر وہ شخص مزید انکوائیڈی کرتا تھا کہ بڑیانی چھولو والی ہے یا گوش والی جس کا مجھے کبھی علم نہیں ہوتا تھا اور میں بہت عدد سے اپنے لاعلمی کا اطراف کر لیتا تھا اگر علم ہوتا تو نہ جانے وہ اور مزید کیا کیا انکوائیڈی کرتا مثلا گوشت کس جانور کا ہے وہ جانور کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا قربان ہونے والے جانور کا چال چلن ٹھیک تھا کی نہیں اور اللہ جانے کیا کیا تقریب کے اگلے دن جب میں ان لوگوں سے پروگرام کے حوالے سے فیڈبیک لینے کے لیے سوالات کرتا تو بیان میں کی جانے والی اصلاحی باتوں پہ تو بس یہی پتہ چل پاتا کہ مولوی صاحب کا بیان اچھا تھا محفل بہت روحانی تھی کچھ جنت میں جانے کی بات کر رہے تھے البتہ پکوان سینٹر والے کو اگلی دفعہ کہیے گا کہ مسالہ تھوڑا زیادہ رکھے نمک کم ہونا چاہیے گوشت صحیح سے گلہ نہیں تھا گوشت کے ساتھ آلو زیادہ ہونے چاہیے چھولے دل جاتے تو مزہ آ جاتا اگلی دفعہ میٹھے کا بھی بندو بس کیا جانا چاہیے اور بعض لوگوں کی فرمائش ہوتی کہ محلے کی مسجد ہے اور جہاں جہاں اس مسجد کے سپیکر کی آواز پہنچتی ہے کم سے کم وہاں تک کی گھڑوں میں پارسل پچھانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے ایک دن نظام زندگی کو بہت متاثر پایا کچھ لوگ اپنے اپنے گھڑوں میں آرام پرما رہے تھے اور کچھ لوگ ایکسائٹڈ ہو کر کہیں روانگی کی تیاریوں میں مصروف تھے لوگوں سے جب دریافت کیا کہ بھائی یہ سب مل کر کہاں جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ قومی اسمبلی کی نشرتوں میں ہمیشہ سے جن لوگوں کی تشریف رکھی رہی ہے تقریر کی تفصیل مل جائے گی اتنا وقت ضائع کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر کوئی نئی ویب سائٹ یا موبائل ایپ بناتے ہیں تو ایک دوست نے جاتے جاتے گردن گھمائی اور جاتے جاتے اونچی آواز میں مجھ سے مخاطع کوکر کہا آرے پاگل پتہ ہے وہاں مفت میں بڑیانی ملے گی تقریر کس نے سننی ہے تو بھی جلدی سے تیار ہو کے آجا وقت گزرتا گیا اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے شروع ہونے والے کیریئر نے مجھے ایک کامیاب ٹرینر کی حیثیت سے ملک کے مشہور اداروں میں ایدر کنسلٹنٹ ٹرینر اپنی سروسز دینے کے شرط سے نوادہ کچھ گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ پروجیک میں اپنی خدمات پرفارم کی میرے لیے کام کافی بائی سفق کرتا اور اب بھی ہے اٹلیس اس کام سے میں اپنی ذات سے دنیا میں ایک پوزیٹف انفلینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کئی دنوں کا ٹریننگ سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کے لیے لوگوں کے انٹیلیکچول رائے جاننے کے لیے اور آگے ٹریننگ کو مزید ایفیکٹیف کیسے بنایا جائے جاننے کے لیے پارٹیسپنٹ سے فیڈپیک قوم فل کروایا کرتا تھا ان قوم کا متعلق کرنے پر مجھے علم ہوا کہ بڑیانی کے ساتھ رائتہ اور سیلٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تمام انسکسیسفل لوگوں کی طرح میں بھی قوم کی اس حالت کا بلیم کسی نہ کسی کو دینا چاہتا ہوں لیکن میں اس بات کا خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ بلیم اتنا انریالسٹک ہو کہ مجھ سمیت کوئی بھی انسان جو میڈیکل ڈیفینیشن میں منٹلی ریٹائڈڈ نہیں ہے اس کے حقیقی ہونے کا چاہ کر بھی یقین نہ کر پائے شاید ایسا انریالسٹک بلیم ہمیں یہ سمجھا دے کہ میرے موجودہ حالات کو تبدیل کرنے کی مکمل ریسپونسیبیلیٹی اسٹیپ اور اسٹیپ میری ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یاد رکھئے گا کہ بڑیانی ہماری قوم کی دشمن ہے یہ جہاں ملے اسے کھا کر ختم کر دیے گا ایسی انسپیریشنل موٹیویشنل سیلف دیویلپمنٹ سیلف کنفیڈنٹ ایموشنل ماسٹری کیا ایک سکسیسفل لائف کیسے گزاری جائے کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا have a nice day